الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی طیبین الطاہرین المحسومین المظلومین و لعنت اللہ دائمًا دائمًا علیہ وآلہ آدائہم اجمعین اما بعد آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی قسم ان تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعید رتی اہلی بیٹی میلکے سلامات بذل محمد وآلہی محمد اللہ علیہ وآلہی محمد تھوڑے ادھر یہ طرف آدھا یا ادھر آدھا تب سب کی نظر بڑھی آج شب آجور بنا کسی تمہید کے جس مقصد کے لئے اکٹا ہوئے ہیں ہم بہانہ دنیا میں جب بھی ہمیں رونا اگر دل چاہے خدا کرے آل نبی کے غم کے علاوہ کسی کا غم نصیب نہ ہو آج ہم اکٹا ہوئے ہیں آل محمد کی بارگاہ میں خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ ہمیں ان کے اجداد کا پرزہ پیش کرنے کے لئے اگر کسی کو رونا نہ بھی آئے ممکن ہے انسان کی فطرت ہے رولایا نہیں چاہ سکتا ممکن ہے کسی کو رونا نہ آئے لیکن یہ اس گھرانے کا ماتم ہے کہ انہوں نے کریمی کی رحیمی کی دریادیلی کی حد کر دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت رکھتے ہوئے اگر کوئی ہمارے اجداد کے غم میں سے فرونے والوں جیسی شکل بنا لے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں اسے جنت پخ دیتے ہیں ایک آسو کے عوض ملتا ہے گھر شرطوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستہ کر دیا کائنات کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی شیخ خریدتا ہے خریدتا سستی ہے وہ پیچتا مہنگی ہے حسین نے کتنی مہنگی خریدی ہے کہ اس جنت کو خریدنے میں عباس کے پاسوں لگ گئے عون و محمد کا بچپناہ لگ گیا قاسم کا سہرہ لگ گیا علی اکبر کی جوانی لگ گئی اسگر کا سوکھا ہوا حلق لگ گیا زینب کی چادھر لگ گئی صغرہ کی آس لگ گئی سکینہ کا سکون لٹ گیا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں ان شہزادوں کی شہادت سے رسول نے مانگا کیا تھا امت سے قرابت سے محبت مانگی تھی اور کچھ نہیں مانگا امت قرابت نہ دیتی نہ دیتی مگر چادر تو نہ چھین تھی امت محبت مودت نہ دیتی نہ سکتی تھی نہ دے سکتی تھی نہ دیتی مگر اسگر کا بچپنا تو نہ چھین تھی جب میرے مولا چلے ہیں جب آپ نے کربلا کی طرف کوفہ کی طرف جب رخ کیا تو آپ نے دیکھا کافلہ شہر سے تھوڑا دور چلا مکہ سے کچھ دیر آگے چلے تھے کہ غازی عباس نے دیکھا کہ اڑتی ہوئی گرد نظر آ رہی ہے کسی تیز گھوڑے سوار کو دیکھ رہے ہیں جب زینب آلیہ سلام اللہ علیہہ کا نکاح ہونے لگا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار سے تو یہ نکاح ایک شرط پہ ہوا تھا نکاح سے پہلے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اس شرط پہ میں اپنی شہزادی زینب کا نکاح تم سے کرنے لگا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی اگر حسین سفر کرے گا تو زینب کو ساتھ جانے دے اس شرط پہ نکاح ہوا جانے کا وقت قریب آیا وہ روایت میں نے ابھی ادھوری رکھی ہے اس سے پہلے میں تھوڑا اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں سفر کی تیاریاں شروع ہوئی کربلا کی جناب عبداللہ بن جعفر تیار اس وقت بیمار تھے تو آپ نے یہ باتیں شروع کی کہ زینب میری طبیت بیمار رہتی ہے میں ناساز رہتا ہوں آپ جلی جائیں گی تو میری خدمت کون کرے گا میں آپ کو روکتا نہیں ہوں شہزادی نے فرمایا اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں نہ جاؤں کربلا حسین کے ساتھ تو میں نہیں جاؤں گی لیکن میرے سرطاج ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر حسین مجھ سے دور ہو گئے تو پھر بھی میں جی تو نہیں پاؤں گی اگر حسین مجھ سے دور ہو گئے تو پھر بھی جی تو میں نہیں پاؤں گی میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی جناب جعفر حضرت عبداللہ بن جعفر تیار سمجھ گئے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ آپ چلے مکہ اور مکہ سے پھر جب چلے تو دیکھا غازی عباس نے دور سے گھرد اڑتی نظر آ رہی مولا عباس علیہ السلام سے میں مولا حسین نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو یہ کون تیز گھوڑ سوار آ رہا جا کے دیکھا تو حضرت عبداللہ بی بی زینب آلیہ کے شوہر نامدار اور ساتھ میں آپ کے دو بچے بھی ہیں مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی مولا اجازت ہو تو آپ کی بہن زینب آلیہ سے میں ملاقات کر سکتا ہوں مولا نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آئے اور بی بی سلام علیہ کے محمل کو آپ کی ڈولی کو اونٹ کی سواری کو نیچے رکھا گیا جناب عبداللہ نے فرمایا کہ زینب جا رہی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر سفر میں کہیں حسین پر مسیبت آ جائے خدا نہ کریں کہ حسین کے ساتھ ایسا کچھ ہو لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ تم حسین کے سر سے صدقہ اتار دینا حسین کے نام پر صدقہ دے دینا بی بی زینب کی آواز آئے عبداللہ آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ میرے حسین کا صدقہ اتار سکے آپ کے پاس ایسی کونسی دولت آ گئی آپ اتنے کیسے امیر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میری کائنات میری دولت میرا سب کچھ یہ ہی ہے جو اونو محمد ہے اگر ضرورت پڑے حسین پہ اگر مصیبت آ جائے تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ صدقہ دو تو مصیبت ٹل جاتی اگر حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے تو زینب ایک میرے نام پہ ایک میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا شب آشور ہر ماہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے ہر ماہ اپنے بیٹے کو زینب اپنے لادلوں کو آشور کا دن چڑھا ایک کے بعد ایک مولا کے حامی و ناصر شہید ہو رہے ہیں اب پنو حاشم کی باری آئی جناب زینب آلیہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مو دیکھنا نہیں چاہتی جب تک تم میدان کارزار کے لئے تیار نہ ہو جاؤ مولا حسین کے پاس جاتے ہیں میرے مولا فرما تھے کہ عونم محمد کیا میں اپنی بہن کی گود اجھار دوں عونم محمد ابھی تو تم بچے ہو جناب ایک فرزند آپ کا تیرہ سال کا ہے اور ایک مختلف روایات زیادہ سے زیادہ نو سے دس سال اس سے زیادہ عمر نہیں دو شہزاد حضرت عونم محمد زینب علیہ صلی اللہ علیہ کے مولا حسین کے پاس جاتے مولا حسین منع فرما دیتے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ملے گی یہاں اب بچے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے عونم محمد علیہ مسلم پھر بی بی کے خیمے میں آئے بی بی تڑپ کے کہنے لگی ابھی تک زندہ ہو تم ابھی تک زندہ ہو عرض کی کہ اممہ اجازت نہیں دے رہے حسین حسین اجازت نہیں دے رہے زینب علیہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی اور آپ نے فرمایا کہ بھائی حسین دین کا معاملہ ہے اگر صبح اممہ نے پوچھ لیا روز محشر زینب اپنے بچے پیارے تھے میرا حسین نظر نہ آیا میرے مولا حسین علیہ سلام نے دونوں شہزادوں کو جنگ کی اجازت دی دونوں شہزادے چلے ہیں دولہ بن کر اپنے گھر سے باہر نکلے دولہ بن کر نکلے میری طرف دیکھ سننا تاکہ آپ کو ان چیزوں کا احساس جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں خیمے سے باہر نکلے دونوں شہزادے یہ کہتے ہوئے کہ اس طرف تم حملہ کرنا دائیں طرف باہی طرف میں حملہ کروں گا ادھر کی فوج کو مار کے میں چلوں گا ادھر کی فوج کو مار کے میں اور پھر ہم دونوں لشکر کے سینٹر میں قلب لشکر میں ملیں گے اور عمر ابن سعید کے خیمے میں گوش جائیں گے دونوں بچے چلے ہیں اب یہ حیدر کے نواسے ہیں یہ حیدر کررار کے نواسے یہ عباس علمدار کے شاگردی یہ اکیلے یہ دونوں شہزادے ہیں کہ یہ اکیلے زینب آلیہ کے شہزادے ہیں جو عمر ابن سعید کے خیمے تک پہنچے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہ پہنچ سکا یہ چلے ہیں دونوں ادھر کا حصہ ختم کر کے ادھر کا حصہ محمد ختم کر کے ادھر کا آن حصہ ختم کر کے دونوں کلب لشکر میں ملے اور عمر ابن سعید کے خیمے تک بس گھسنے والے تھے کہ عمر ابن سعید ملون کی آواز آئی کہ یہ حیدر کے نواسے ہیں جب تک دھوکہ نہ کیا جائے گا یہ مریں گے نہیں کسی ملون کتے نے آواز دی تم یہاں آن محمد اپنا گھوڑا مڑا جیسے ہی جناب آن محمد کا گھوڑا مڑا ایک کتے نے جناب محمد کے سر پہ گرز ماری ایک لال کے سر پہ تلوار لگی ایک کو اتنا زیادہ زخم لگا کہ ایک بچہ وہی پہ شہید ہو گیا ایک بچے میں ابھی رمک پاکی تھی آواز دی مولا مدد کو آئیے مدد کو آئیے جناب زینب آلیہ نے دونوں شہزادوں کو میدان کارزار کے لیے تیار کیا ایک ہی وسیعت فرمائی تھی کہ بچوں یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے پانی نہ پینا حسین کا اکبر پیاسا حسین کا اسگر پیاسا ہے حسین کے سکینہ پیاسی ایک خبردار نہر کی طرف اگر پہنچ پی جانا تو پانی نہ پینا گرتا ہوا شہزادہ زینب آلیہ کا پکارا مولا حسین کو میرے مولا پہنچے ایک بچہ شہید ہو گیا تھا ایک بچے میں ابھی اور سانس باقی تھی میرے مولا حسین نے آگوش میں ہم بھولے نہیں ہم نہر فراد تک پہنچ ضرور گئے تھے مگر ہم نے اصغر کی پیاس کو یاد رکھا ہم نے اکبر کی پیاس کو یاد رکھا ہم نے سکینہ کی پیاس کو یاد رکھا امہ سے کہنا کہ آپ کے بچوں نے وسیعت پہ عمل کیا تھا میرے مولا حسین بچے کی لاش کو اب لاہ خیمے میں اور آپ نے آواز دی کہ زینب تیرے بچے منصب شہادت تک پہنچ چکے ہیں زینب آلیہ آئی ہے دونوں بچوں کے لاش وں کے درمیان بیٹھیں اور صرف اتنا کہا کہ عونم محمد عونم محمد اب میں حسین پہ کیا قربان کروں کہ حسین کے سر سے مصیبت ٹل جائے اب میں حسین پہ کیا قربان کروں شام غریبان جب سعداد کے خیمے جلا دیے گئے گیارہ محرم کو جب کافلہ چلا ہے گیارہ محرم کو زینب آلیہ ہر ہاشمی کے لاشے پہ آپ نے آہو فگا کی ہے لیکن دو ایسے جنازے تھے جن پہ زینب نے گریہ نہ کیا وہ تھے آن محمد کے لاشے جس میں مبارک تھے اپنے بچوں پہ زینب آلیہ نے گریہ نہ کیا جب اوٹ پہ آپ کو زنجینوں میں بیڑیوں میں اور رسیوں میں جھکڑ کے شہزادیوں کو جب اوٹ کی اوچائی پہ بٹھایا گیا تو آنکھ بند کر جب قریب سے گزرے ہیں آن محمد کے لاشوں سواریہ نکلی زینب آلیہ نے آنکھ بند کر لی آنکھ بند کر صرف ایک جملہ کہا آن محمد ما چل بسی ما الویدہ کہہ رہی ہے ما جا رہی ہے آن محمد اب یہاں پہ شہزادی شام پہنچی اور شام سے جب رہائی ہوئی تو رہائی کے وقت میں نے پرسو روایت پڑی تھی کہ روایت جب رہا ہوئی تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایک حجرہ دے جس میں ہم آٹھ دن تک ازاداری کریں مسائی پڑھیں گے سب سے پہلے ہمیں سر دیے جائے جب سر لائے گئے تو سب سے پہلا سر سندوق سے جو سر نکالا گیا وہ چھوٹا سر تھا سندوق سے چھوٹا سر نکالا گیا ہر ایک سر کو اس کے وارش کی طرف لوٹایا گیا چھوٹا سر تھا بی بی زینب علیہ نے ایک آواز دی امہ رباب اپنے آسگر کو سمحال ایک کے بعد ایک سر آتے رہے دو سر ایسے آئے جو جوڑی تھی دو سر ایسے آئے ظالم نے آکے پوچھا کہ یہ دو سر کس کے ہیں کسی نے جواب نہ دیا حالانکہ زینب علیہ موجود ہے عالم محمد کے سر لائے گئے پھر آواز دی ظالم نے سندوق سے سر نکال کے یہ دو سر کس کے ہیں یہ دو سر کی وارث کو نے پھر کسی نے جواب نہ دیا دو مرتبہ جب جواب نہ ملا وہ ظالم نے کہا کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں جل کے مر گئی کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں نہ رہی وہ جل گئی کیا اتنے میں بی بی فضا نے کہا یہ میری شہزادی زینب کے شہزادے ہیں ان کے سر مجھے دو بی بی زینب علیہ نے ان بچوں کی طرف توجہ نہ کی بی بی فضا نے ارض کی اما اما زہرہ کی لادلی بچوں سے ودا تو کر لے شہزادی نے فرمایا کہ فضا جو چیز ہم اللہ کی رحم دے دے وہ واپس نہیں لیتے جو چیز اللہ کی رحم دے دے وہ واپس نہیں لیا کرتے رہا ہو کے کربلا پہنچے کربلا میں ہر شہید کی قبر مبارک پہ آپ نے نوحہ پڑا ان پہ گریہ کیا ایک قبر تھی جوڑی کی جس پہ آپ نے نوحہ نہ کیا جاتے ہوئی اونٹ کی محمل سے آپ نے بس ہاتھوں سے اشارہ کیا اور ایک لفظ کہا مہ جا رہی ہے مدینہ پہنچے مدینہ ہر کوئی سید سجاد کے ساتھ آ رہا ہے ہر کوئی پورسہ دینے آ رہا زینب آلی ابھی اپنے گھر نہیں گئی کربلا سے جاتے ہوئے بھی اونو محمد پہ توجہ نہ فرمائی سر جب آئی تب بھی آلو محمد کو یاد نہ کیا مدینہ میں پہنچ کی بی بی نے فرمایا کہ میرے بچوں کا پورسہ مجھے نہ دینا مجھے بس حسین کا پورسہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے مجھے حسین کا پورسہ دیں میرے بچوں کا پورسہ کوئی نہ اتنے میں تین چار آٹ دن گزر گئے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے سید سجاد سے آکے ارض کی کہ مولا سہزادی سے فرمائے کہ وہ اب گھر آ جائیں اب چونکہ وہ آ چکی ہے بی بی نے مرکہ پہنا اور آپ گھر میں جب تشریف لائی تو حضرت عبداللہ کا گھر ہے یہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے تمہیں کس کا کام ہے بی بی نے چہرے سے فردہ ہٹایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ پہچان میں زینب ہوں میں زینب ہوں عبداللہ پہچان جس ماں نے کربلا میں بچوں کو پرسا نہ لیا جس ماں نے شام میں رہائی کے وقت بچوں کا سر نہ لی آخر ہے تو ماں بی بی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی دیکھی دیکھا کہ ایک حجرے کے اندر دو مسلح پیچھے ہوئے دو مسلح پیچھے ہوئے ہیں حجرے میں جا کے بی بی نے مسلح سمھالا میری طرف دیکھ کے سنیے گا بی بی نے مسلح میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا آنو محمد مجین آلئی جا دی آنو محمد اب میں تمہارے دیدار کسے کروں گی مرے بچوں اللہ اکبر کبیرہ حوصلہ کر کے سنیے جتنی بلند آواز سے ہائے کہہ سکتے ہیں جتنی بلند آواز سے رو سکتے ہیں شرم نہ کرے یہ غم حسین کا ہے یہ وہ غم ہے کہ جو پردہ غیب میں ہمارا بار اس بھی عشق بھا رہا شب آشور رات کا آدھا پہر تھا اگر اس وقت ہم گھڑی کا حساب لگائیں تو دو سے ڈھائے کے قریب میرے مولا مسلح عبادت پہ عبادت الہی میں مصروف تھے عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آپ آکے آپ کے پیچھے کھڑا میرے مولا نے مسلح چھوڑا اور دیکھا کہ شہزادہ قاسم ہے دیکھا شہزادہ قاسم کھڑے اور آپ نے میرے مولا حسین نے فرما چھوڑا میں چھوڑا چھوڑا مار محمد محمد بھی شہید ہونا ہے ارز کی مولا آن و محمد بھی شہید ہوں گے میرا نام ہے یا نہیں آن و محمد بھی شہید ہوں گے پھر ارز کی مولا میرا نام ہے یا نہیں میرے مولا کی آواز آئی قاسم کل علی اصغر نے بھی شہید ہونا ہے علی اصغر کا نام آیا جناب قاسم کے جبے کے بند ٹوٹ گئے شہزادے نے انگڑائی لی تڑپ گیا میرا قاسم مولا حسین نے غازی عباس کو سزا لگ آئے عباس شاگرد کو سمحال شاگرد کو سمحال جناب قاسم جب تڑپ اٹھے جناب عباس نے سمحال جناب قاسم کو میرے مولا حسین نے فرمایا کہ قاسم شہادت تو ہمارا ورثہ ہے تڑپ نے مولی کون سی بات ہے جناب قاسم نے عرض کی مولا اکبر تو جوان ہے عد محمد بھی چل سکتے ہیں مگر علی اصغر تو چاجی کی گود میں ہے علی اصغر چاجی کی گود میں ہے کہیں یہ ظالم خیبوں میں تو نہیں گزائیں گے آئے حسین کہیں یہ ظالم خیبوں میں تو نہیں آ جائیں گے میرے مولا حسین نے فرمایا کہ قاسم کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے حرم کے خیموں کی طرف نگاہ بھی اٹھائے میرے مولا حسین نے اجازت نہ دی عرض کی مولا علی اصغر کا بھی اگر شہیدوں میں نام ہے علی اصغر کیسے جائے گا اکبر تو گھوڑے پہ سوار ہوں گے عون محمد تو سواری ان کی اپنی سواری ہے علی اصغر کی سواری کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا نہ کسی کو اس سے پہلے ایسی سواری ملی تھی نہ اصغر کے بعد کسی کو وہ سواری ملے گی عرض کی مولا وہ کون سی سواری ہے ہاتھوں کو پھیلا کہ حسین نے فرما یہی تو ہاتھ ہے اللہ اکبر اجازت نہ ملی اجازت نہ ملی جناب قاسم کو وہ آئے امہ کے پاس جناب ام فروا صلی اللہ کے پاس آئے عرض کی امہ مولا اجازت نہیں دے رہے تو آپ نے ماں کے حوصلے دیکھیں ماں نے ہاتھ پکڑا بچے کا اور وسیلہ کسے بنایا کہ جس کا واسطہ کے بھی حسین نے نہیں ٹالا بی بی زینب کے خیمے میں میرے مولا بی بی فروا ام فروا تشریف لائیں عرض کی کہ شہزادی آپ تو علی کی بیٹی ہے میں علی کی بہو ہوں اگر میرے بچے کو اجازت نہ ملی تو کل کو زمانہ کہے گا کہ خون تو علی کا تھا لیکن ماں کے دودھ نے وفا نہ کی کہیں ایسا نہ ہو بی بی شہزادی نے اپنی بابی کا اور شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں آئے میرے مولا حسین نے بڑھ کے استقبال کیا جناب قاسم جناب قاسم کے لئے میرے مولا نے فرمایا کہ قاسم آئے تو جس ہستی کو لیا اس ہستی کے بھی صدقے جس کی شفارش لیا وہ شفارش کے بھی صدقے اس کا واسطہ میں ٹال نہیں سکتا ساتھ میرے مولا قاسم نے وہ خط دکھا وہ تعویز جس میں مولا حسن علیہ السلام نے خط لکھا تھا مولا حسین کے لئے کہ کربلا میں میں تو نہ آسکا میری طرف سے قاسم کو راہ خدا میں شہید کرنا میرے مولا نے اس خط کو چوم کی آنکھوں سے لگایا آئے ایسی مسئیبت میں بھی حسین کو نہ بھولا میرا بھائی جناب قاسم کی امہ نے زینب آلیہ سے خیمے میں آنے سے پہلے عرض کی کہ شہزادی میں نے کبھی بات نہیں کی حسین سے کبھی میں بات نہیں کی براہ راست بی بی آج میں بات نہیں کر سکوں گی زینب آلیہ خیمے میں تشریف لائے مولا حسین کے اور مولا بی زینب آلیہ کے پیچھے کھڑی ہے امہ فروا بی زینب کے پیچھے امہ فروا بی زینب نے فرمایا کہ بابی بات کرو حسین سے عرض کی کہ شہزادی کیا میں نے کبھی حسین سے بات کی ہے براہ راست دائرے بی بی کی آواز آئی کہ بابی بات کر لو کچھ لمحو کا مہمان ہے حسین کچھ لمحو کا مہمان ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی امہ فروا نے کہ مولا ایک سوال کا جواب دے دی جی کیا کل میرا قاسم شہیدوں میں شمار ہوگا یا نہیں میرے مولا نے فرمایا کہ ایسا واسطہ لے کے آئی ہے بابی کہ میں اس واسطے کو ٹال نہیں سکتا جا آرام سے عبادت الہی میں مصروف ہو جا میرا وعدہ ہے کل اگر میں نے قاسم کو اکبر سے بڑھا نہ دیا نہیں سمجھے آسان کر دیتا ہوں میرا اکبر پہچانا جائے گا تیرا کاسم نہ پہچانا جائے گا میرا اکبر پہچانا جائے گا کاسم نہ پہچانا جائے گا یوم آشور جناب کاسم چلے ہیں میدان کارزار کی طرف میں نے اور مسائب چھوڑ دے مجھے اور بھی آگے مسائب پڑھنے میدان کارزار کی طرف پڑھیں میرے مولا کاسم علیہ السلام کو جب ایک ظالم نے زخمی کر دیا جب زمین پہ آنے لگے سرکار کاسم آواز دی مولا حسین کو مولا مدد کو آئیے میرے مولا حسین جتنی تیزی سے ابھی بڑھے تھے عمر ساتھ کتے نے آواز دی کہ جسم ہاتھ نہیں آنا چاہیے یہاں گھوڑوں کا ایک لشکر ادھر سے ادھر چلا ایک لشکر ایک ساتھ گھوڑوں کا لشکر ادھر سے ادھر چلا خدا کی عزت کی قسم جتنے حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ تھے کاسم کا جسم پامال ہو گیا کاسم کی جسم کو پامال کر دیا اللہ یہ پہلا ایسا شہید ہے کہ جس کی سانسیں ابھی باقی تھی اور گھوڑے جسم پہ دوڑا دیئے گئے میرے مولا حسین آئے اور آپ نے کیا دیکھا کہ کاسم گوڑوں میں فس فس کے آدھا ادھر بکھرا آئے آدھا ادھر بکھرا آئے جتنا کاسم ملا میرے مولا حسین نے اس کی گھٹڑی بنائی میرے مولا نے میری طرف دیکھ کی سنیے گا میرے مولا حسین نے اس کی گھٹڑی بنائی اور آپ چلے ہیں خیمہ ام فروا کی طرف ام فروا کے جناب قاسم کی اممہ کے خیمے کی طرف بڑھیں ایک بات میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی اممہ حاضرہ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے والد انہیں شہید کرنے کیلئے اللہ کی رہا میں قربان کرنے کیلئے لے جا رہا ہے اس لئے وہ ماں ہیں کیا پتہ ماں برداشت کر سکے نہ کر سکے حضرت ابراہیم نے نہیں بتایا صرف اتنا کہا کہ دوست کی دعوت پہ لے جا رہا کیا پتہ قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے چھوری اور اسی لئے ساتھ لے جائے بی بی حاضرہ کو بتایا نہیں تھا میرے مولا چلے ہیں جب گٹڑی لے کر جناب قاسم کی جناب قاسم کی گٹڑی لے قاسم کے جسم کے کچھ حصے ہیں جو حسین کو مل پائے کچھ حصہ ہے قاسم کے جسم کا خیمہ کے قریب پہنچے آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے جینب آلیہ کو کیوں نہ بات کی جائے آپ چلے بی بی زینب کے خیمہ کی طرف اور بھائی بہن اکٹھا ہو کر بی بی زینب کے بی بی ام فروا کے خیمے کے باہر آئے اور ام جناب فضا نے بتایا کہ بھائی اور بہن دونوں آئے ہیں خیمہ کھولا گیا دروازہ خیمے کا پردہ ہٹایا گیا اور ام فروا کی آواز کیا آئی ام فروا نے آواز دی کہ حسین بے خطر اندر آ جاؤ میں حاجرہ نہیں میں قاسم کی ماں ہوں میرے مولا حسین علیہ السلام نے وہ گٹڑی بی بی زینب کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ زینب جو کچھ ہے وہ یہی ہے قاسم اس گٹڑی کو بی بی ام فروا کے ہاتھ میں دیا ام فروا نے عرض کی کہ مولا زندگی بھر میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا بھائی بہن سے آج ایک مرتبہ ایک چیز مانگ رہی ہوں بی بی زینب کی آواز ہے سوچ کے مانگ نہ کربلا ہے میرا بھائی غریب ہے سوچ کے مانگ نہ ام فروا نے عرض کی کہ کچھ لمحوں کے لیے خیمے سے دونوں بھائی بہن بہر چلے جائے اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادہ شہزادی خیمے کے بہر آئی ام فروا نے کیا پتہ اس خیمے کے اندر کیا آہو فغا کی کہ اتنے لمحے میں پانچ قدم خیمے کے بہر چلے تھے حسین زمین کربلا میں لرز زلزلہ شروع ہوا حسین خیمے کے اندر توڑے کیا دیکھا کہ ام فروا آواز دے رہی ہے بیبیوں آجاؤ خون میں لطبت ہے فروا کے ہاتھ چہرے پہ مل کے کہتے آجاؤ میرے قاسم کی مہدی سجی ہے اللہ اکبر آجاؤ میرے قاسم کی مہدی سجی ایک شہادت مجھے ایک اور پڑھنی ہے آپ حوصلہ کر کے سنیں رونے رولانے کی رات ہے ہر کسی کو اجازت مل رہی ہے علی اکبر کو اجازت نہیں مل رہی میرے مولا حسین کے پاس آئے جناب علی اکبر عرض کی مولا اجازت ہے اب میں جاؤ مولا اول محمد بھی جا میں شہادت پی چکے مولا قاسم بھی جا میں شہادت پی چکے مولا مجھے اجازت ہے کیا میں جاؤ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے زیادہ تجھ پہ حق زینب کا ہے اگر وہ اجازت دیں بی بی زینب کے پاس آئے عرض کی اما کیا مجھے اجازت ہے بی بی زینب نے فرمایا اٹھارہ برس تجھ کو ان ہاتھوں سے پالا اے لال ابھی میرا ارمان دھورا تجھے کیسے اجازت دے دوں میں مسائل چھوڑ دیتا ہوں درمیان کے علی اکبر خیمے سے بہار جا رہے ہیں خیمے سے اندر آ رہے ہیں خیمے سے بہار ایک مرتبہ میرے مولا حسین علیہ السلام زینب علیہ کے خیمے کے دروازے کے پاس پردے کے پاس جناب علی اکبر نے غنیمت موقع دے کے اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھا جناب علی اکبر نے اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھا بی بی جناب علی اکبر کی ظلفوں کو ایسے ایسے ہاتھ پھیر رہی کبھی رخصار پہ ہاتھ پھیر رہی اور آپ نے عرض کی امہ میں کون ہوں میں کس کا بیٹا ہوں مجھے کس نے پالا ہے آپ نے فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے زینب کا بیٹا ہے میرا میں نے تجھے پالا ہے آپ نے فرمایا کہ امہ وہ جو غریب ہے امہ وہ جو خیمہ کے پردے کے پاس کھڑا وہ کون ہے کہنے لگے وہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جناب علی اکبر نے عرض کی امہ قیامت کی دن اگر آپ کی امہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ زینب تیرا بیٹا پیارا تھا تو بچا لیا میرے حسین کو قربان ہونے دیا حسین کا نام آنا تھا زینب ترک کے اٹھ گئی آپ نے فرمایا علی اکبر میرے حسین پر سو علی اکبر قربان میرے حسین پر سو علی اکبر نصار ہے میرے آن محمد بھی نصار میرے علی اکبر بھی حسین پر نصار جناب علی اکبر کو میدان کار زار کی اجازت ملی آپ گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھے میں نے بہت سار مسائب چھوڑ دی ہیں میری طرف دیکھ کے سنیں تاکہ میں وہ منظر آپ کو تھوڑا احساس اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو احساس کروا سکوں جناب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے پہ رسول اللہ کی شبیح ہے جناب علی اکبر بی بی زین اپنے پردوں میں رکھ رکھ علی اکبر کو پالا تھا جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہر شہید کا ماتم اس کی لاز اس کا جسم خیمے میں آنے کے بعد ہوا واحد ہے علی اکبر کے جن کا جانے سے پہلے ماتم ہوا جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار تھے ہر کوئی آ رہا ہے جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے بی بی زینب نے فرمایا کہ علی اکبر اپنے چہرے سے نکاب تو اٹھا جناب علی اکبر نے چہرے سے نکاب اٹھا یا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا اکبر گھوڑے کی گردن پہ اپنا مو تو رکھ جناب علی اکبر نے اپنا چہرہ اس طرح سے رکھ دیا زینب نے بوسا دیا اتنا ہی کام تھا کہ آخری بوسا لے لوں اب ہر کوئی آ رہا ہے بوسے ام لیلا بوسا لے رہی ہے ام فروا بوسا لے رہی ہے ہر کوئی آ رہا ہے بوسے لے رہ گھوڑا چلنے لگا سکینہ نے اکبر کے پیروں میں ہاتھ ڈالے اکبر میرا چہرہ تیرے چہرے تک نہیں پہنس سکتا میں تیرے قدموں کو بوسا دے لیتی ہوں تیرے تیرے قدموں بوسا ہوئی میرے مولا علی اکبر مولا سے مولا نے فرمائے مولا اور جب ایک لئین نے آپ کو نیزہ مارا آپ کے سینے میں لگا علی کے لال نے علوی جوہر دکھایا اور ایک خبیس نے دھوکے سے جناب علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا اور صرف نیزہ مارا نہیں اس لئین نے نیزہ مار کے اسے توڑ دیا نیزہ سینے میں لگا ہوا ہے جناب علی اکبر گھوڑے کی زین سے نیچ سے آنے لگے بابا کو پکارا بابا میری مدد کو آئی اکبر گر رہا ہے میرے مولا پہنچے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جناب علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا ہوا ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کے میرے مولا کچھ چھپا رہے تھے میرے مولا حسین نے جناب علی اکبر سے فرمایا علی اکبر کیا ہوا سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے عرض کی بابا زخم کچھ ایسا آپ سے دیکھا نہ جائے گا آپ نے جناب علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ نیزہ ٹوٹا ہوا ہے جناب علی اکبر سے میرے مولا نے فرمایا کہ اکبر میں ضعیف ہو چکا ہوں تو ابھی بھی جوان ہے حسین سے یہ نیزہ نکلے گا نہیں مجھے تیری بھی مدد کی ضرورت ہے جب میں اللہ اکبر کہوں تجھے بھی زور لگانا ہے میرے مولا حسین نے جناب علی اکبر کے سینے پہ لگے ہوئے نیزے پہ ہاتھ رکھا اور باپ اور فرزند دونوں کے زور سے جب وہ نیزہ نکلنے لگا زہرہ کی چاتر کی قسم وہ خالی نیزہ نہ تھا حسین کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نیزے میں جوان علی اکبر کا کلیجہ بھی بہار آگا علی اکبر کا جگر نیزے کے ساتھ تھا وہ حسین جیسا باپ اکبر جیسا جوان اور باپ سینے سے نیزہ نکالے یہ کسی عام شخص کی بات نہیں یہ محمد کے بیٹے کر سکتے جناب علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا جناب علی اکبر نے اپنی سانسے اپنی اپنا دم توڑا اتنے میں کسی کی صدا آئی السلام علیکہ یا ایج غریب اے غریب تجھ پہ میرا سلام ہو میرے مولا حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا آپ نے سوچا کہ کوئی لشکر آگیا کسی کی نسرت آگئی پیچھے مڑ کے دیکھا ایک شخص خط لیے کھڑا تھا میرے مولا نے فرمایا کہ اے شخص تو کون ہے ارز کیا کیا آپ حسین ہے فرمایا ہاں کہے لگے مدینے سے آپ کی بیٹی نے خط بیجا میرے مولا ترم کے اس کی طرف بڑے اور خط لے جناب علی اکبر کے لاشے کی طرف آئے اور فرمایا جاگ اکبر جاگ سوہران خط بجھو آئے حسین جاگ اکبر جاگ سوہران خط بجھو جب انسان کسی کو خط لکھتا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام نے وہ خط لیا اور آپ نے وہ پڑھا نہیں فورا وہ خط لے کر فورا آپ بیبیوں کے حرم کے شہزادیوں کے خیمے میں چلے گئے اور فرمایا سوہران کا خط آیا سوہران نے خط بیجا کیا لکھا تھا عام طور پہ اگر کوئی کسی کو خط بیجے تو ایڈریس لکھا ہوتا ہے فلاں کی طرف سے تاریخ ہوتا ہے دن ہوتا ہے سب کچھ لیکن بی بی سوہران نے کیا لکھا بی بی سوہران سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھو بی بی سوہران نے کیا لکھا اجڑا ہوا مدینہ ہے گھروں میں تالے ہیں ہر سمت اداسی ہے پیارے بابا بیمار بیٹی آپ کو سلام عرض کر دی پھر لکھتے ہیں میں پڑھتے جا رہا ہوں آپ دل کھول کے دریہ گریہ کیجئے کسے پتہ اگلا سال کون دیکھے گا کسے پتہ اگلی سانس کسے آئے گی آج اگر سانسے ہیں تو آل محمد کی غربت پہ آسو بہال لکھا بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھئی علی اکبر اسے لینے آئیں گے ہاں بابا سخرا ابھی زندہ ہے بابا میں کوئی اسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی مجھے تو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہاں سب کہہ رہے تھے کہ سغرا بیمار ہے گرمی کا سفر ہے اس لیے اسے لے جانا مناسب نہیں میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری بڑھ جائے شدید ہو جائے مجھے وہی سے چھوڑ دینا مگر نہ چاہا ابباز سنتے تھے نہ بھئی علی اکبر وہ میری کیوں سنتے سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل امہ سے بہت ملتی ہے یہ بات کا بتانا چلا کہ آپ پوپی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے بار بار کہ سغرا کی شکل امہ سے بہت ملتی ہے لو بابا یہ کوئی بات ہوئی اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اور پھر نہ لے جانے کی یہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کیا بھئی علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں کیا چچا عباس دادا علی سے ملتے جلتے نہیں ہے خواب میں ایک سہرہ ایک رنڈ رگستان نظر آتا ہے سہرہ میں خون کا دریہ جوش مار تنظر آتا ہے بابا یہ کیسا خواب ہے ایک دم گبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں اور جب سے بابا یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا بابا میرا کھانا پینہ بھی چھوٹ گیا ہے زبردستی نانی کچھ کھلاتی ہے تو مو سے باہر نکل آتا ہے بابا سب خیریت تو ہے نا اب تو آس پڑوس کے سہیلیوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا ہے جب گلی میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی گود میں ننے منے بھائی دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بھائیہ علی اسغر یاد اب ماشاء اللہ گھٹنوں کی پل چلتا ہوگا ہے نا بابا سکینہ بی بی تو خوب بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوگی مجھے تو ابھی تک گود میں اٹھانے کی حسرت ہے دو جوڑے بھائیہ علی اسغر کے لیے بھیج رہی ہوں اما رباب سے کہنا ضرور پہنائیں اور جب مدینہ والی سغر بہت یاد کرتی ہے یہ سن کر میرا بھائیہ علی اسغر کھل کھلا کے ہنس پڑے گا میری طرف سے خوب پیار کرنا اور اسغر سے کہنا کہ اپنے نننے نننے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ سغر سے جلد ملاقات ہو بابا نننے معصوم کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے نا ضرور کہیے گا خوبیاں کیسی ہیں ان محمد کا کیا حال ہے ہاں بابا چچا عباس سے کہنا کہ کیا سغرہ کو بلکل بھول گئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ مولا اینو اٹھتی ہوئی آواز پہ رہن فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ ہمیش فقبول مولا آپ کو اور ہمیں اہل بیل کے غم رونے اور رولانے والوں میں شمار مولا آپ کا اور ہمارا رونا رولانا قبول مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کما قال اللہ تبارک وطال فی شان حبیبه مخبر وآمر ان اللہ وملائکت اہوج صلی علی النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلی علی وصلی متسلی سبحان ربکہ رب العزت عم یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمت اللہ موسیقی موسیقی